مزفر گھڑ کا یہ بچہ محمد خلیل جس کی ایک آنکھ پیدائشی طور پر نہیں ہے اور اب دوسری آنکھ میں بھی مسئلہ پیدا ہو رہا ہے محمد خلیل چوتھی جماعت کا طالب علم ہے قرآن بھی پڑھ رہا ہے محمد خلیل کے والد مزدوری کر کے گھر کا خرچہ چلاتے ہیں جس سے گھر کا گزارہ مشکل سے ہوتا ہے اصلاں گریب بچے اصلاں کیا کروں اصلاں بچے پیٹ پالوں اصلاں علاج کروں اصلاں کہی رہی کری یہ تو قدرات اللہ کو مالک تاہاں پچھا جی شدہ اے ہے آخر یہ جی بھی زندگی تونی کھامنہ بھی ہے ہندھامنہ بھی ہے پاہمنہ بھی ہے جسم کا ہر ایک حصہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا توفہ ہے اور جسم کے کسی حصے کی محتاجی انسان کو ادھورہ کر دیتی ہے خاص طور پر آنکھیں جو کہ اللہ کا نور ہیں جب ان میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو انسان مکمل طور پر محتاج ہو جاتا ہے اور وہ اپنے روز مرہ کے کاموں کے لیے بھی دوسروں پر انحسار کرتا ہے سکیٹی ویل فیر نے سروے کرنے کے بعد ایسے پسماندہ علاقوں میں آئی کیمپس لگانے کا بندوبست کیا ہے ہر ایک آئی کیمپ میں تقریباً پچیس سو آئی ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اور ہر کیمپ میں تقریباً تین سو آپریشنز بھی کیے جاتے ہیں اور جن لوگوں کا علاج اس آئی کیمپ میں نہیں ہو سکتا ان کو لوکل ہاسپٹل میں منتقل کر کے ان کا آپریشن کرایا جاتا ہے جب بلکل مفت ہوتے ہیں ان سب لوگوں کا اگر بروقت آپریشن نہ ہوتا تو ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بے نور ہو جاتی ایسکیٹی ویل فیر نے خلیل کی نانی کا آئی چیک اپ کیا اور ان کا بھی کامیاب آپریشن کیا سفید موتیا کا آپریشن ہے وہ لیزر کے ذریعے ہوتا ہے یہ کافی 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 لینز وغیرہ سب ملا ملوکے تو یہ کافی لی ہو جاتا ہے لوگ ایفورڈ بلکل نہیں کر سکتے تو اس لیے ہم کیمپ کے ثروہ انہیں مستفید کرتے ہیں فری آف کافی ایسکیٹی ویل فیر کے آئی کیمپ میں خلیل کا مفت چیک اپ ہوا ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اس کی ایک آنکھ علاج کے بعد بلکل ٹھیک ہو جائے گی اور جو آنکھ پیداشی طور پر بند ہے اس کو کھولنے کے لیے لاکھوں روپے درکار ہیں ہر کیمپ میں تقریباً دو سو چوون نظر کی اینکیں دی جاتی ہیں بظاہر یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے مگر جب آپ کے پاس کھانے کے لیے پیسے بھی نہ ہوں تو یہ چھوٹے مسئلے بھی بڑے نظر آتے ہیں اب یہ عمر اسیدہ لوگ صحیح طرح سے دیکھ سکیں گے اب یہ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے اور جب یہ اپنا ہر قدم خود اٹھائیں گے تو ان کے دل سے یقیناً اپنی مدد کرنے والوں کے لیے دھیروں دعائیں نکلیں گی جو کہ سیدھا عرش پر جائیں گی اور اس کی مدد کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے بے انتہا عجر ملے گا انشاءاللہ بہت سے غریب لوگ موتیا جیسی بیماری کے باعث محتاجی کی زندگی گزارنے پر مضبوط غربت کے باعث آپریشن کروانا تو دور نظر کی اینک تک نہیں خرید پاتے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں موجود بزرگوں کا علاج کروا کر انہیں ان کے پیروں پر کھڑا کیا جا سکے آپ ایسکیٹی ویل فیر کے ہاتھ اور مضبوط کیجئے تاکہ ہم سب مل کر ان تمام بزرگوں کی آنکھوں کا نور لوٹا سکیں آئیے مل کر انسانیت کی مدد کریں مل کرنے پر کھڑا کیا جا سکیں